کہاں سے شروع ہو اور آپ پیدا تو ہوئے دینہ میں جہلم مغربی پنجاب پاکستان اور جادو آپ نے جگھایا اردو کے ذریعے میں جاننا چاہوں گا جب آپ کر کے ہندوستان آئے مجھے کچھ تھوڑی بہت معلومات ہیں سبزی منڈی کے علاقے کی بھی اور اس کے بعد آپ ببہی تشریف لے آئے اور کریٹیوٹی آپ کے خمیر میں تھی سوئی ہوئی اس کو جگھایا آپ نے آپ کے دوست شلدنر نے جن کی دوستی آپ سے بہت پرانی تھی اور یہ فرمائیں اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ اردو کا جادو اردو کا رس اردو کی مٹھاس اور محبت اور شاعری کی محبت اور شاعری کا جادو یہ آپ میں اس کا کچھ کچھ آپ یاد کر سکتے ہیں کہ یہ جادو کس طرح سے جا گا اور پھر کس طرح آپ بمبائی پہنچیں بمبائی آنے کا جو واقعہ ہے وہ تو بڑا وہ پارٹیشن کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے گھر سے بھیج دیا گیا تھا ببائی کیونکہ بڑے بھائی یہاں پر تھے اچھا حالانکہ ڈلی چھوڑنے کی نیت بھی نہیں تھی اور خواہش بھی نہیں تھی اس وقت اور سین سٹیفن میں داخل ہو چکا تو میں سین سٹیفن میں پڑھ رہا تھا یہاں آپ پڑھاتے رہے ہیں میرے چھوڑ تو اردو ہماری فیملی میں آپ کے ورسے سے آپ کے ہاں سے آئی ہے محبت ہے بھائی آپ سے پڑھ چکے ہیں کیوں نہ سب سے پہلے اس نظر سے شروع کریں جو آپ نے اردو کے بارے میں کہی ہے اور بہت بشور ہے اردو 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 بڑھ کا ہی نظر بھی بات کر رہا ہوں جی وہ وہ دیکھیں ایک چیز نارک صاحب میں آپ ارد کر دوں اور باقی صاحبان کو آداب جتنے لوگ سن رہے ہیں یا جو بھی اس میں شامل ہیں سرندر جی کا شکریہ آدھا کروں منود جی کا شکریہ جن سے کہ خط ملتے رہے ہیں اور ایک یوں کہوں کہ یہ اس وقت کی رائج زبان تو یہی تھی دیکھ صحیح کیونکہ تھوڑا سا یہ پری پارٹیشن پیریڈ میں تو اردو ہی زیادہ پڑی آتی تھی اور خاصتہ پنجاب کی ٹرڈیشن یہ بڑی مجھدار ہے کہ جتنے میلز ہیں مرد ہیں وہ سارے اردو پڑھتے تھے اور خواتین جتنی ہی ہیں وہ ہندی پڑھتی تھی کتاب کی وجہ سے اور یہ بڑا دلچسپ ہے بہت دلچسپ ہے یہ بات بڑی کہ اگر شوہر چٹھی لکھتا تھا بیوی کو تو وہ کسی اور کے پاس جاتی تھی پڑھانے کے لیے اور بیوی نے شوہر پڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے لیے دونوں بڑھ رہتے تھے گھر میں گھر بات بنجابی میں ہوتی تھی ہاں اور وہ اردو اب تک کہیے تو اس جنریشن کی جتنے لوگ ہیں آج بھی جو یانگسٹرز ملتے ہیں وہ سم ذکر کرتے ہیں کہ میرے پیدا جی میرے بابا اردو پڑھتے ہیں یا میرے دادا جی اردو پڑھتے ہیں یا وہ کر لیتے ہیں تو کتاب ہمیں اردو کی دیدھی ہم ان کے لیے لے کے جائیں گے جو جنریشن وہ آج بھی اردو اور وہ پور پنجاب کی زمان بھی خاص طور پر پنجاب نے بڑی خطبت کی ہے اردو پنجاب نے پرورش کی ہے اردو کی صرف پوچھے ہم ان کے لیے ہم ان کے لیے ایک تو میں وہ علمی طور پر تو ہونی جس طرح سے آپ لکھتے جاتے ہیں چھاند بین کرتے ہیں کتابیں ساری اس سے سیکھتے ہیں آج وہ غزل کے بارے میں ہیں جس طرح سے اس سے ذکر کروں گا بعد میں لیکن یہ نظم پیش کر دیتا ہوں تاکہ وہ ماحول زبان شروعات کے لیے اس کے بعد میں کم سے کم بولوں گا آپ کو لوگ زیادہ زیادہ سن دیں جاتے ہیں یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا اب مزاں گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر جی ایسے پان میں مہنگا قرآن گھلتا ہے جی واہ وہ شایر میری تشبیحات کچھ ایسے لگیں کہ اپنے اپنے بہت عبدار تو جادو ہے یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا مزاں گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا قرآن گھلتا ہے نشہ آتا ہے اردو بولنے میں گلوری کی طرح ہے موہ لگی سب استلاحہیں لطف دیتی ہیں خالق چھوٹی ہے اردو تو خلق سے جیسے میک اور گھموٹو تک پائے۔ بڑی اریسٹوکریسی ہے زباہ میں فقیلی جو آج کی جنریشن کو پہنچنے کا اس کو اریسٹوکریسی ہی کہنا اچھا لگتا ہے اس کو کسی اور طرح سے کہہ لیئے وہ بات نہیں بنتی لیکن اس کی تفصیل دوسرے مصرے میں آ جاتی ہے ہلک چھوٹی ہے اردو تو ہلک سے جیسے میکہ گھونٹ اترتا ہے بڑی اریسٹوکریسی ہے زباہ میں فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اگرچہ معنی کم ہوتے ہیں اور الفاظ کی افراد ہوتی ہے مگر پھر بھی بلند آواز پڑھئے تو بہت ہی معتبر لگتی ہیں کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑھتی ہے اگر اردو تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں کھڑکی کھلی ہے دھوپ اندر آ رہی ہے دھوپ اندر آ رہی ہے عجب ہے یہ زباہ اردو کبھی یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شیر پڑ دے میر غالب کا ہوں جی وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے اگر کوئی مسافر شیر پڑ دے میر غالب کا تو یہی لگتا ہے وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے بڑی شاہستہ میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا کئی تحریب کی آواز ہے اردو کئی تحریب کی آواز ہے ایک ایکسپریشن ہے جو میں سوس کیا تھا میں نے واہ واہ آپ کے تو رگ رگ میں اردو سامائی ہوئی ہے اور یہ بتائیں کہ شیر لگنر سے تو آپ کی دوستی قرآنی تھی اور یہ شاعری کی دنیا میں جب جادو آپ نے جگایا تو برج کی برج کی ایک لائن سے شکوات کی اور جو بیمل رائے سے آپ کا رشتہ تھا بات میں رشی کش مکل جی سے اور فلموں کی دنیا میں آئے اور شاعری کی تخلیقیت جو آپ کے یعنی آپ کی رگوں میں گلی ہوئی تھی اور خون کی روانی میں وہ کھل کر سامنے آنے لگیں تو ذرا سا اس کی اس پر بھی روشن ڈال دیں سننے ناران صاحب کے فلموں میں آنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا نا ہی مجھے کوئی اس طرح کوئی شوق تھا فلمیں کا فلمیں دیکھتا ہوں اور وہ بلکل کوئی شوق نہیں تھا یہ ہماری فیملی کی فیملی جو آڈیشن کے بعد گھر پورا ایک ریفیوجی کیمپ بن گیا تھا جاتے تھے جگہ جگہ ڈھمتے تھے کوئی میرا گھرائی مل جائے میں لے آؤں اس کو کنا وہ وہ منیج کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا تو انہوں نے بڑے بھائی, بھائیوں میں تھے بہا بہی still کی اوڈیاں ہو گیا بڑا سنشکری فیorus چھوڑ گئی اور یہاں آنے کے بعد میں PW و ens کرنے لگیا Professor Minor Resting Situation کی کچھ دوست سپڈا میں تھے ان کے ہاں آنا جانا اور اس طرح سے اور اس طرح سے ہلکا دوستوں کا بنا اور خاصت میں اس میں سلیل چودری اور شلیندر اور یہ لوگ بہت شامل تھے بومبی یوت کو آر میں یہ لوگ فلموں میں تھے اور وہ پورے ہندوستان میں ایک بے روزگاری کا دور چل رہا تھا کام کارش اور ہماری بھائی صاحب کے کام میں میں نہیں پڑھو گا چاہتا تھا اس میں شلیندر وہی لے گئے تھے بھی ملدہ کیا اور میں میرے انکار کرنے پر بڑا ڈاٹا تھا بڑی بہت بہت خصوصہ ہوئے تھے کہنے کہ تم کیا سمجھتے ہو فلموں میں سبان پڑھ جاؤ جا کے بھا بھی ملدہ کیا کوئی لوگ نوکری ڈونڈتے ہیں تم کیوں نہیں جا سکتے تو لے گئے تھے پہ پہ پیجیا تھا تو وہاں پہ پر وہ گانا لکھا تھا ان کا احساس ہو گا تھا کیا آپ جادو جگہ سکتے اور میں ایک موٹر گارج میں کام کرنا لکھا تھا تو بملدہ ہم بمل روی صاحب کو بملدہ ہی کہہ کے بلاتے تھے تو انہوں نے پھر مجھے اسسسٹنٹ بنا لیا اور رکھ لیا مجھے منا کہ وہ تمہاری وہ جگہ نہیں ہے گارج میں جا کے don't waste your life اور بل لیتا تھا بھول لیتا تھا بھول لیتا تھا بھول لیتا تھا بھول لیتا تھا وہ ایک اور لمبا قصہ ہے کہ بنگلا سے اسسوسیشن وہی میری اور تیگور اور جو چائری کا پھول تھا آپ کے باطن میں کرییٹیویٹی کا وہ آستہ آستہ کھلنے لگا اس زمانے میں آپ نے فلمیں بھی بنائیں اور باز میں فلمیں ڈریکٹ بھی کی اور کئی فلمیں آپ کی اب اگر لمبی داستان ہے میں سنانے بیٹھوں اور بہت سے عوام معلوم بھی ہے کہ ایک سے ایک ایوارڈ بھی ان کو فلم ہی دنیا کا ملا آپ کو تو دادا صاحب پھال کے ایوارڈ یافتہ آپ ہیں اور پریزیڈنٹ آف انڈیا کی کئی ایوارڈ آپ کو ملے کیا فلم فیر کے کیا دوسرے بڑے بڑے ایوارڈ اور لیکن آپ نے جو شاعری ہے آپ نے عدبی شاعری میں کہوں یا سقہ شاعری میں کہوں اور اس اردو زبان کا جادو جس میں آپ قیوام کی شیرینی گھول کے بھی دیکھتے ہیں اس زمانے کی ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے آپ کی بہت محشور نظم ہے میرے تو جی کو پڑھتے ہی چھو گئی کتابیں جی 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 اگر اگر ذہن میں آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یعنی بھو جو رشتہ شاعری سے اور آج کی دنیا میں سوشل میڈیا میں جو شاعری ہو رہی ہے زمین آسمان کا اور جو جس طرح سے اب یہ آن لائن محملاتیں اور وہ جو کتاب سے ہم پڑھتے تھے اور جو آپ نے اس کے بارے میں لکھا ہے اور کتاب سے جس طرح سے علم یا کریٹیوٹی کا قضا ہوتا تھا ذرا اس نظم میں وہ ایک کریٹیوٹی کی مسٹری بھی آ گئی ہے اس زمانے کی کتابیں ذرا اگر یاد آتی ہے تو کتاب مدد میرے پاس یہ فائل ہے رکھی ہوئی کیونکہ میں زبانی یاد نہیں رہتی نظم مجھے تو میں ہمشہ پڑھ کے سنانی پڑھتی ہے آپ کی طرح نہیں آپ اس سمون میں بھی آپ کو خالب آپ پورا سنا سکتے ہیں میر کے دیوان کھولنے کی ضرورت نہیں پڑھتی ہوں نہیں آپ کبھی کبھی بھول گے جاتا ہوں یہ کتابیں بس خاص طور پر اس دور میں جب پہ یہ کہتا ہے کہا جا رہا تھا بس وہ پرنٹیڈ ورڈ اس ریسیڈین اور اپنالی جی کا زمانہ ہے تو یہ اس دور میں ایسا محسوس ہوا تھا جو میں آگے کتابیں ہیں اور یہی لگتا تھا بھی کتابیں جھانکتی ہیں بند علماری کے شیشوں سے بڑی حسرت سے تکتی ہیں مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتیں جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہے کمپیوٹر کے پردوں پر یا ڈیجٹائزیشن بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے بڑی حسرت سے تکتی ہیں جو قدریں وہ سناتی تھی کہ جن کے سل کبھی مرتے نہیں تھے وہ قدریں اب نظر آتی نہیں گھر میں بہت خوب جو رشتے وہ سناتی تھی سارے ادھڑے ادھڑے ہیں واہ جو رشتے وہ سناتی تھی سارے ادھڑے ادھڑے ہیں وہ سارے ادھڑے ادھڑے ہیں کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے آئے 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 کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں واہ کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں بینا پکتوں کے سوکھیں ٹنڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ جن پر کوئی معنی نہیں ہوتے گئے بہت سی اسطلاحیں ہیں جو مٹی کے سکوروں کی طرح بکری پڑی ہیں گلاسوں نے انہیں مطروف کر ڈالا اور زمان پر زائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا زمان پر زائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا سیبا سکھ جھپکی گزرتی ہے ہونٹ سے وہ کر کے صفحہ پلٹنے کا ہونٹ کلک کرنے سے وہ سی جھپکی گزرتی ہے بہت کچھ تہوتا ہے کھونتا چلا جاتا ہے پڑھنے پر کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا جو اب محسوس ہونے لگی کتابوں سے جاتی رابطہ کٹ گیا ہے کبھی سینے پر رکھ کے لیٹ جاتے تھے کبھی گودی ملیتے تھے کبھی گھٹنوں کو اپنے رہل کی صورت بنا کر کبھی گھٹنوں کو اپنے رہل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑھا کرتے تھے چھوٹے تھے جمی سے وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول پہکے ہوئے رکے کتابیں مانگتے ہیں کتابیں مانگنے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے کتابیں گرنے اٹھانے کے بہانے مانگنے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے ان کا کیا ہوگا وہ شاید نہیں ہوں گے کتابیں جھاکتی ہیں بہت خوب بہت خوب اور آپ کی اب میرا خیال ہے انگریزی میں بھی تقریباً کتابیں آگئی ہیں اور سب ملا کے کوئی پندرہ سولہ کتابیں ہوں گی شاعری کی اور آپ ترجمے بھی کرتے رہیں ہندوستان کی تقریباً تمام زبانوں سے بلکہ بیرالاقوامی زماموں سے بھی انگریزی کا میڈیم تو ایک میڈیم ہے ہی تو بھی تو ہندوستانی میڈیم ہے اور ابھی آپ کی دوزار پہلے ایک کتاب آئی ہے اور مہار پر گھولن سے بڑی زخیم کتاب ہے اور ایک پویم اے ڈے اور پچھلے سال پاکستان سے آپ کی تازہ اکدو شاعری کتاب آئی ہے گھر یاد رہے گھر یاد رہے اگر یہ دونوں کتابیں ہیں تو ذرا سا یوں اگر ان کی ایک جلک دیکھ سکتے میں ایک یہ اپویم اے ڈے دکھا سکتا ہوں یہ ہے بڑی خوبصورت شاپی ہے بڑی خوبصورت شاپی ہے اور اس میں مقصد صرف اتنا تھا یہ کرنے کا اس کو نو سال لگے مجھے مکمل کرنے میں یہ کنٹیمپوری پویٹری یہ شاعری زندہ زندہ عدد ہے یہ اس کے ساتھ روز کا زندگی سے تعلق ہے یہ جو سمجھا جانے لگا تھا جو سٹوڈنٹس کو لگتا کہ نہیں وہ ٹیکٹ بک ہی میں پڑھی جاتی ہے شاعری اور ہمیشہ میں یہ کنٹیمپوری پویٹری ہم سٹوڈنٹس ریلیٹ نہیں کر پاتے ہوں نظموں سے یا جو چاروں طرف بورا اس کے ساتھ جو فورٹی سیون سے لے کر دو ہزار سترہ تک کیا بات چونتیس زوانوں سے دو سو ڈو سونٹی نائن سونٹی نائن کو کیا ہونا خوزار صاحب آپ انسان ہے کہ کوئی جن ہے چونتیس ہندوستانی زبانوں سے میں نے ان شاعروں کو کا ترجمہ کی آپ کتنے ہاتھوں سے کام کر لیتے ہیں نہیں آپ سے سیکھا ہے آپ سے سیکھنے کی بات ہے مطلب یہ سمجھئے آپ نے جو یہ کتاب خذل پر جو کتاب لکھی ہے وہ تو آپ نے کرم کیا تھا لانچ کرنے آپ کو ذہمت کرنا پڑے آپ حکم تھا میں حاضر ہو گیا یہ کہ آپ بتائیے یہ صدیوں سے جو بکھری ہوئی تھی چاروں کا نو آپ نے سمیٹھ کے ایک جگہ اس کو اس کی ساری ترتیب کو اس کی ساری بات کو جمع کر کر دیا ایک جگہ تھا کہ آنے والے ہسٹورین کو کوئی ڈقت نہیں ہو وہ ہاں اور اور ہسٹری اور پوری اور ایک خود یہ تھی غلطہ سار عجیب و غریب کہ دیکھی ہے جیسے شروع میں بات کی کہ پنجابی بولنے والے یا دوسری زبانیں بولنے والے یا ہندی بولنے والے یا بریت بولنے والے عوضی بولنے والے بھوٹ پوری بولنے والے اور میتلی بولنے والے یا راجستانی بولنے والے سب جیسے میر کے ہاں ہے سب گھل مل جاتا ہے وہ اہدو جذب کر لیتی ہے دیکھیں باہر سے جو قافلے آتے رہے عربی فارسی کے اثرات ان کے ساتھ پورے سب کانٹیننٹ میں وہ اور گنگو جمن کی وادی میں خاص طور سے خوب ہم نے قبول کیے اور لیکن یہ سارے قافلے جو ہوتے ہیں یہ ادھر سپین سے شروع ہوتے ہیں اور ادھر انڈونیشیا تک انڈونیشیا کے آئیلنڈز تک جاتے ہیں لیکن فارسی عربی کے رشتے سے اردو جیسی زبان اور غزل جیسی سنف کو کہیں پیدا نہیں ہوئی اردو شاعری جیسی جیسی گنگا جمنہ کی سرزمین میں اس گودی میں آج بھی اردو گنگو جمن کی وادی کی گودی میں کھیلتی ہے اور ہندوستان کی بلکہ پورے ساؤت ایشیا کی لنگو آف رینک کا ہے تو یہ جادو جو غزل آج ہندی میں کتنی غزل لکھی جا رہی ہے مراتی میں غزل لکھی جاتی ہے گجراتی میں غزل لکھی جاتی ہے اور تو اور تیلگو میں غزل لکھی جاتی ہے بنگالی میں غزل لکھی جاتی ہے تو یہ غزل کا جادو میرا مسئلہ یہ تھا کہ اس لیے غزل پر ہیستہ ہیستہ کام ہم لوگوں نے شروع کیا اور ادھر دیول صاحب کے ساتھ جو اس کا ترجمہ انگریزی میں آیا ہے سرندر جی نے جو ٹرانسلیشن کیا وہ بھی اس کی پہنچ میلوں میلوں پوسوں تو یہ جادو کہ ہندوستان ہی میں غزل پیدا ہوئی اسپین میں نہیں ہوئی اور عرب ملکوں میں عربی میں تو غزل تھی ہی نہیں صرف قصیدہ تھا اور ادھر آپ نے بعد میں یعنی ظاہر ہے کہ نظمیں تو آپ کی دل جیتی رہی ہیں اور ایک سے ایک کمال کی نظم ہے وقت اتنا ہے کہ آپ مجھے کچھ تھوڑا سا آپ سے غزل کے بارے میں بھی پوچھنا ہے اس کی میری کتاب کی سرپرستی تو آپ نے فرمائی اور غالب کے بارے میں میں آپ دیکھیں غالب جیسا شاہر غالب جیسا شاہر اور عجیب و غریب نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردائے ساز میں ہوں اپنی شکست کی آواز اور سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ان سب کی آپ کی غزلوں میں خود آپ کی غزلوں میں اس طرح کے مجھے کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ جس طرح سے کوٹیبل کوٹس ہوتے ہیں یا جس طرح سے بعض کبیر کے دوئے ہیں ایک معمولی لفظوں سے اور آپ تو فلموں میں بھی یعنی اس طرح کے گرے پڑے معمولی یا آپ کی کریٹیوٹی گھاڑ لیتی ہے اب چھائیاں چھائیاں بھی کوئی لفظ ہیں لیکن آپ نے بہت کمال اس نے پیدا کر لیا اور اس طرح سے بہت سے لفظیں ہیں جو آپ کے گیتوں میں آپ کے گانوں میں آپ کی شاہدی میں مجھتے ہیں اب ادھر کچھ سال پہلے یہ کجرہ رہے کجرہ رہے اس سے جو آپ نے جادو جگایا ہے میں ادھر جو آپ کی آپ کی مجموعہ ہے آپ کی ہندی میں بھی بہت سارے ترجمہیں ہندی میں بھی موجود ہے اور وانی نے بھی چاپ رہے ہیں دوسروں نے بھی جس طرح کے شیر ہیں یہ خالی کرگے میں آپ کو اگر ذہن میں آ رہے ہوں تو آپ کچھ فرما دیجئے میں یاد دلاتا جاؤں گا خالی کرگے میں عمر بنتا رہا جی جی اب گرا کے لیے بھی دھا جاتے تو آم اللہ آپ سے نامنا چاہیں میں دوسرے کوئی کیونکہ مجھے زمانی یاد رہتے نہیں سب تو اس لیے یہ مشکل ہوتی ہے لیکن کچھ اور شیر جیسے نہیں اب دن جیسے میں کچھ اچھے سکتا ایک پرواز دکھائی دی ہے اچھا ایک پرواز دکھائی دی ہے تیری آواز سنائی دی ہے سبانک واہ 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 ایک پرواز دکھائی دی ہے لگتا ہے روح کے آپ کیا جو اندرونی آتچ قدہ ہے جس میں تخلیقیت کی آگ دہک رہی ہے واہ واہ اپنی آواز سنائی دی ہے صرف ایک صفحہ پلٹ کر اس نے صرف ایک صفحہ پلٹ کر اس نے ساری باتوں کی صفحہ ہی دی ہے واہ 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 ساری باتوں کی صفحہ ہی دی ہے کیا بات ہے جس کی آنکھوں میں کٹی تھی صدیان دی اس نے صدیوں کی جدائی دی ہے صرف ایک صفحہ پلٹ کر اس نے ساری صفحہ ہی دی ہے بات خوب پھر وہیں لوٹ کے جانا ہوگا یار نے کیسی رہائی دی ہے واہ 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 بات خوب جانا تو وہیں پڑے گا بات خوب تو اس طرح کی کچھ ہے اب دن کچھ ایسے گزارتا ہے کوئی واہ اب دن کچھ ایسے گزارتا ہے کوئی دن کچھ ایسے گزارتا ہے کوئی جی جیسے احسان اتارتا ہے کوئی واہ جیسے احسان اتارتا ہے کوئی بہت خوب جیسے گزارتا ہے کوئی جیسے احسان اتارتا ہے کوئی اور دل میں اب یوں سبھالتا ہوں ہم جیسے زیور سنبھالتا ہے کوئی واہ دل میں اب یوں سنبھالتا ہوں ہم جیسے زیور سنبھالتا ہے کوئی میں آئینہ دیکھ کر تسلی ہوئی میں فیلم میں جو لوگ سن رہے ہیں میں ان سے عرض کر رہا ہوں آئینہ دیکھ کر تسلی ہوئی ہم کو اس گھر میں جانتا ہے کوئی ہاں 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 آئینہ دیکھ کر تسلی ہوئی اب کوئی ہم کو اس گھر میں ہم کو اس گھر میں جانتا ہے کوئی پیڑ پر پک گیا ہے پھل شاید پیڑ پر پک گیا ہے پھل شاید پھر سے پتھر اچھانتا ہے کوئی یہ گھزل کب ہوئی ہے کافی دن ہوئی اس میں ہے گھر یاد رہے کوئی اٹکا ہوا ہے پل شاید وقت میں پڑ گیا ہے بل شاید وقت میں پڑ گیا ہے بل شاید وقت میں پڑ گیا ہے بل شاید اب دل اگر ہے تو درد بھی ہوگا اس کا کوئی نہیں ہے حل شاید وقت میں پڑ گیا ہے بل شاید وقت میں پڑ گیا ہے بل شاید اس کا کوئی نہیں ہے حل شاید میں صبر کے پتے سخت کڑوے ہیں صبر کے پتے سخت کڑوے ہیں صبر کے پتے سخت کڑوے ہیں صبر کا ہوگا میٹھا پھل شاید بل کل بل کل بل کل بل کل یعنی ہیرہ ہے کبیر کے دوئے کی تار سلیز روان شیری اور اس کے اندر دانش کا ایسا نکتہ جو سامنے کی اشیاء سے آپ کے میٹاپر آپ کے مہاورے اور جو آپ نے اس میں منویت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا ایسا ہی اسی طرح سے غزلیں کہتے رہے ہیں مجھ کو آئینہ پر آپ کا ایک شیئر یاد آ رہا ہے اور یہ کہ آپ نے ایک ابھی سنایا ہم کوئی اس گھر میں جانتا ہے کوئی لاکھوں حوالے تھے میری پہچان کے مگر آئینہ مجھ کو دیکھ کر بالکل مکر گئے یہ وقت ہے جو جا رہا ہے اور ہر ہر روز آئینہ آپ کو انسان کو اس کا نیا چہرہ دکھاتا ہے بس اسی طرح سے کوئی غزلیں کچھ ہو نظمیں زیادہ کہتے رہے مجھ سے غالب کا میں ایک اور کام کے طرح جو پینٹنگ کی جو فارمز ہیں کیا ہے کہ فائن آٹس سارے ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں ہاں جی بلکل 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 باپ کو موسیقی بھی سنائی دیتا ہے الفاظ کی جھنکار بھی سنائی دیتی ہے اس میں پینٹنگ کی طرح کے رنگ بھی نظر آتے ہیں اور پینٹنگ بھی اس میں صورتیں اور آشان نظر آتے ہیں اور ایکسپریشن آتے ہیں کو اوور لیپ کرتے ہیں تو میں نے کئی فارمز کو اس طرح سے شاعری میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے بے شک بے شک اور اس میں تاثر بھی ہیں جیسے غالب بھی کہ غالب کی نظم ہے بلی مہارا کے محلوں میں وہ پیچی ہے ہاں وہ تو میں ضرور سننا چاہتا ہوں اب یہ غالب کے بارے بھی آپ سے کچھ اور بھی پوچھیں آپ نے سیریل میں جو کمال کیا ہے آپ نے سوراب موڈی کو بھلا گیا وہ غالب کو گھر گھر پہنچا دی ہے ارشاد بلی مہارا کے محلوں کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سکلیاں اب پیچیدہ دلیلوں کی سکلیاں میں ادھار لیا ہے ٹی اے سیریٹ سے یہ یہ وہ تیڈیس سٹریٹس لائک تیڈیس آرگومنٹ وہ تو چراغ سے چراغ جبتا ہے انکانشوس تب بھی یہ لگا تھا کہ یہ بلی مہارا تو کہہ نہیں ٹی اے سیریٹ انہیں کیسے لگ گیا یہ پتا کیسے لگا یہ گلیاں ایسی پیچیدہ دلیلوں کی طرح ہیں یہ تو بلی مہارا کے محلوں کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سکلیاں سامنے ٹال کے نکڑ پہ وٹیروں کے خسیدے ہیں اور گلگلاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ واہ 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 سامنے ٹال کے نکڑ پہ وٹیروں کے خسیدے ہیں اور گلگلاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ واہ واہ چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے وہ سیدھا سے کچھ ٹانٹ کے پڑھ گئے ہیں ہے ہاں 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 ایک بکری کے محمیہ نے کیا ہوا تھا بلکل بلکل یہ وہ یہ باہل ہے وہاں ٹال کے سامنے خاختہ کے گھر تھا اور شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے مون جوڑ کے چلتے ہیں یہاں چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے بھی بجتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے اسی بینور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراہوں کی شروع ہوتی ہے یہ بتائیں کہ غالب اور میر دونوں سے آپ کو بے حد انسیت تھی بچپن سے اور یہ جو سیلئر بدایا آپ نے کبال کا اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کن اشعار کا آپ نے انتخاب کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ جگجید سنگھ نے بھی اس سے بہتر یعنی آپ سے بھی اس کا جادو بھی آپ نے جگوا لیا جگجید سنگھ تو بچپن سے گاتے رہے لیکن جو آپ نے غالب سیریل میں جس طرح سے غالب کا جادو ترنم میں اتارا ہے اور اس سیریل میں غالب کی زندگی کے بعض بندوں کو جس طرح سے آپ نے کھولا ہے اور اپنی کریٹیوٹی سے اور جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ فلم کی دنیا میں کئی آرٹ آ کر اوور لیپ کرتے ہیں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو مستری ہے سب کانشس اس کے ساتھ مل کر جو زندگی کی حقیقت کے پنوں کو کھول دیتے ہیں غالب کو جس طرح سے آپ نے پڑا جس طرح سے آپ نے دیکھا جس طرح سے آپ نے کرداروں کا انتخاب کیا جس طرح سے اس میں ڈائل آگ بنے اور جو فوٹوگرافی اور جو میوزک آپ نے کرایا یعنی وہ زندگی کی بھی آپ نے ڈیریکٹر بھی آپ ہیں اس کے کریٹر بھی آپ ہیں اور اس غالب کو سچے غالب کو اصلی غالب کو آپ نے جس طرح دریافت کیا یہ کمال کس طرح ہوا رب صاحب ایسا ہے کہ وہ خود وہ لوگ بڑے کریٹیو اور گھنی ہیں ایسا نہیں کہ میں نے کروا لیا یعنی ان کے گھن کو آپ نے جس طرح استعمال کیا میرا ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ رکھ دی جائیں چیزیں اب نصیر الدین شاہ کو کیا اداکاری میں تھوڑے بتاؤں گا خالب کا کردار انہوں نے پہن لیا ان کے اندر پی گئے صاحب ٹوپی ٹوپی تو آپ رپاڈ رہی وہی بات جب میں تو سکرپ تیار کر کے اسے لوگ آج تک دیکھتے ہیں دیکھئے نا جگجیت نے ویسے بھی غالب دایا ہے بہت اچھا دایا ہے اور لوگوں نے لیکن اس میں ان کو فوکس مل گیا کہنے کا آجی وہ سکرپ کا فائدہ تھا اس میں میں تو عرش کیا کہ یہ تین اشخاص ہیں جن کی وجہ سے بنی یہ فیلم ایک تو جگجیت دوسرے نصیر الدین شاہ اور تیسے اسداللہ کا خال ہے میری وجہ سے نہیں ہے اور آپ کی عزبت آپ کی نگاہ آپ کی نگاہ آپ کی کشش آپ کا جذب پہلے بھی کہ غالب کے ہاں تین نو کرتے ایک تو کلن تھے اور تیسرا میں تھا جواب تک پیچن کہا رہا ہوں کیا بہت کیا بہت میں بلکہ غلی خاصل میں بن رہا ہے آپ نے نلم سنی ہے کہ نہیں میرا خیلہ آپ نے سنی ہوگی نہیں نہیں سنائی ہے سنی ہے لیکن سنائی ہے اسی میں تو مزا گلی قاسم میں آ کر تمہاری ڈیوڑی پر رو گیا ہوں مرزا نو شاہ جی بہت میں آ کر تمہاری ڈیوڑی پر رو گیا ہوں مرزا نو شاہ تمہیں آواز دوں پہلے چلی جائیں ذرا پردے میں امراؤ تو پھر اندر قدم رکھو بہت خوب بہت خوب بہت خوب ہم جنہوں نے خط پڑے ہیں ان کے انہیں یہ معلوم ہوگا یہ غالب کے الفاظ ہیں کمال کے آپ کے کتنے پہلو ہیں آپ کی پوری شخصیت اور آپ کی تخلیقیت ایک ہشت پہلو نگینہ ہے ملٹی ڈائیمیشنل جم اور اس میں یہ جو آپ نے سی ڈیز کا ایک سلسلہ اپنی خاص یعنی جو آپ کو شیئر کی پہچان ہے ایک تو غالب والا ہی ہے اور پھر بیان تیرا کیا بیان ہے غالب ہے کیا ہے جس میں آپ نے سارا غالب ریکنیکٹ بھی کیا ہے انتخاب بھی کیا ہے اور جگجیت سنگھ کا بیسٹ آف دا بیسٹ بھی آپ نے اس میں پیش کیا ایسی ایک سی ڈی عابدہ پروین سے آپ نے گوائی کبیر پر اور پتہ نہیں کتنی سی ڈیز ہیں سارا اب ان کا کچھ ذکر کیجئے نہیں میں اس پوینٹنگ کی فارم میں پورٹریٹس لکھے لینڈسکیپ لکھے ہاں جی ہاں جی میں ایک پورٹریٹ پیش کرنا چاہتا ہوں بلکو 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 اور سننے والوں کے لیے باقی لوگ جو سن رہے ہیں جتنے اس محفل میں شامل ہیں اس وقت انہیں کہ پورٹریٹس صرف کینوز پر پینٹنگ سے نہیں بنایا جا سکتا الفاظ سے بھی بنایا جاتا ہے ایک شخص ہے میرے استان ہیں جن سے سیکھا ہے ان کا نام گوپی چندہ رنگ ہے میں نے ان کا پورٹریٹس کیا فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں مجھے آپ سرمندہ کرتے ہیں میری محبت ہے میری عقیدت ہے آپ سے بلکہ آپ کے پورے خاندان سے آپ کے چھوٹے بھائی تو آج بھی جو جو ہرلال نہرو دلی یونسٹی میں آئے تھے شعبہ اردو میں وہ جو تصویر کھچی ہوئی ہے اس میں پھر لوٹچن آج بھی یہ وقت ختم ہو جائے تو میں چاہتا تھا کہ وہ سما دوں میں دو پہیوں پہ چلتا دریہ ایک پاؤں پہ ٹھہری کرم آپ کا کرم یا آپ نے غزر والی کتاب کی لانچ پر جن کی یہ ایک شخصیت کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے نوازش 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 دو پہیوں پہ یہ گوپی چند ناروں نے دو پہیوں پہ چلتا دریہ ایک پاؤں پہ ٹھہری جھیل جھیل کی نابی پر رکھی ہے اردو کی روشن قندیل اردو کی روشن قندیل روشنی جب بھمراتی ہے تو جھیل بھمر بن جاتی ہے بھمر بھمر مہور 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 علم کا ساغر چھلک رہا ہے تشنا لب سب اوک لگائے دیکھ رہے ہیں چھلکے گا تو نور گرے گا نور گرے گا نور پییں گے کرم کرم اس نظم سے آپ نے مجھ ناچیز کو زندہ جعبید کر دیا یہ سلندر دیول یہاں موجود تھے انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا انگریزی میں اور لوگوں نے بھی کیا بہرحال یہ جو ڈیوڑی کا لفظ آیا تھا بھی تو مجھے آپ ہی کا ایک اور شیر یاد آ رہا ہے کتابوں سے کتابوں کا بھی ذکرہ ہے کتابوں سے کبھی گزرو تو یوں کردار ملتے ہیں وہے وقتوں کی ڈیوڑی میں کھڑے کچھ یار ملتے ہیں اور ایک آپ کا شیر مجھے اجازت دیں اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس ہم پانچ منٹ آر لے سکتے ہیں ابھی اچھا دیکھیں کہ یہ ایمیجز ہیں ہاں جی میں صرف ایک مصرہ ہے آپ کے پسندیدہ شاعر کا باقی میرے ایک بیان ہے ایک بادل کا جو بس برستہ ہی رہا بمبئی میں ایسے ہی ہوتا ہے بڑا بے حس تھا وہ کچھ بے تعلق سا یا کچھ روٹھا ہوا سا تھا مسلسل رات پر برسا ہے یہ بات بہت سے اونگتے پیڑوں کی اونچی گردنیں چھکنے لگی تھی زمین کی مٹی بھی چپ چاپ گلنے لگ گئی تھی بہت سے کشتیاں کچھ دیر ڈولیں بہ گئیں پھر گھاٹ سے کھل کر برستہ ہی رہا برستہ ہی رہا بادل ذرا سا وقت آیا ہے صبح تو کچھ ایسا لگا کہ میر شاید ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے سبحان اللہ سبحان یہ آخری پیرا پھر سنائیے کیا ہوا نہیں اس کا مزہ یہ ہی ہے میں بادل پیان کر رہا ہوں اور وہ میر کیا 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 اس نے جب لکھنا ہو گیا برستہ ہی رہا برستہ ہی رہا وادل ذرا سا وقف آیا اب آیا ہے صبح کا تو کچھ ایسا لگا کہ میر شاید روتے روتے ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے یہ مزہ میر کا یہ ٹک کوئی اور شاید کہیں اس طرح ہی نہیں کر پایا بلکل 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 تو میں سوچا آپ کے ڈائلیکٹر ڈائلیکٹر میں ہے بہت بہت خوب بہت خوب وہ کتاب بھی آپ نے دیکھی ہے اس پہ بھی آپ نے کرم فرمایا ہے اور زندگی یوں ہوئی بسر تنہا جی جی کافلہ ساتھ اور سفر تنہا اور واقعی کافلہ آرٹس کی کس کس فارم کا آپ کے ساتھ نہیں رہا لیکن باطن کی آپ کی تخلیقیت آج بھی تنہائی کو دعا دیتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کو آپ ختم کرتے کرتے ہیں اور دیول صاحب کا اور منوچ سنگھ کا اور تمام سننے والوں کا میں اپنی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی شکریہ دا کر دوں اور یہ جو نئی کتاب آئی ہے گر یاد رہے اس میں سے اگر کوئی شیر عطا کر دیں یا کوئی ٹکڑا یا کوئی ناس اگر کچھ یاد آتا ہے تو انہائیت ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ختم کریں جی میں ایک تریوینی سنا دینا چاہتا ہوں ہاں تریوینی قاسمین صاحب کے زمانے میں شروع ہوئی تھی جی یہ صرف ایک نئی فارم ایس بات کا کہ when you are not there others and fur will keep on dripping آپ کی جانے کے بعد آپ تک قوم پڑھتا رہے گا آہستہ 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 سامنے آتا ہے بے شک دیر تک آسما پہ بہا دیر تک آسما پہ اڑتے رہے ایک پرندے کے بالوں پر سارے واہ ایک پرندے کے بالوں پر سارے واہ آپ 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 میں آپ 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 and all the best and آپ لکھتے رہیے آپ کا بھی سرندر دیول صاحب سرندر دیول صاحب دیول صاحب کی وجہ سے پکڑا گیا اور گلزار صاحب سے تو میری ایسی محبت ہے کہ بس ہے میں بتا بیار نہیں کر سکتا کہ میری ڈیوہ کیا ہے بہت بہت شکریہ Thank you Thank you all Thank you very much Thank you Thank you Good afternoon Bye